دیکھو قرآن کی آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصر یہ آخری قسم اللہ تعالی نے کامیاب ناکام کون ہے اس کو یہاں بیان کر دیا ہے یہ صورت تین آیات پر ہے آخری قسم ہے اور اس صورت میں جلال ہے جلال ہے کلام میں جلال ہے تھوڑا پہلے جمال آتا ہے یہاں جلال ہے زبردست لہجہ زبردست ہے لہجے میں کھن گرج ہے لہجے میں جھنجوڑنا ہے جھنجوڑنا کہ اتنا قرآن تمہیں سنا دیا تم نہیں سمجھے تم نے سر نہیں اٹھایا تم نے کان نہیں دھرے اب بات ختم ہونے کو ہے اور میں سارے قرآن کو سمیٹ کے تین آیات میں بند کر رہا ہوں اب کان کھول کے سنو ورنہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی مقدر بن جائے ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں کوئی کامیاب بھی ہے ہم کامیاب ہیں کون آمنو جو ایمان لائے کافر نکل گئے وعمل السالحات جو نے عمل اچھے کیے ایمان والے نکل گئے وطواسو بالحق جو نے حق کی دعوت دی عمل والے نکل گئے وطواسو بالصبر جو نے صبر کی دعوت دی دعوت والے نکل گئے ہر جگہ ناکامی کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے سب سے جا کر آخر میں کامل کامیابی کا پروانہ مل رہا ہے تھوڑا اس سے پہلے اللہ تعالی نے وہاں بھی انتہائی جلال میں اللہ نے گیارہ قسمیں اٹھا کر گیارہ گیارہ قسم تو ایک ہی کافی ہوتی جو جھوٹا آدمی بھی قسم کھائے ہمارے پنجاب میں پنچائتوں میں دہاتوں میں تو پنچائتی فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں غریب لوگ کہاں جاتے ہیں تو وہاں قسم چلتی ہے اگر کوئی قسم اٹھا دے تو وہ جھوٹا بھی ہو تو کہتا ہے بھا ٹھیک ہے جہون اے جانے تیدہ راب جانے اسی جی گال مکاہ چھڑی ٹھیک ہے جی اللہ جانے تیر راب جانے کوئی گال نہیں آپ پہ اللہ جانے وہ قسم اتنی طاقتور چیز ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے والے کو بھی کہتے ہیں اچھا جو ٹھیک ہے جا معاف کی تک اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جب ایک قسم نہ اٹھائے گیارہ گیارہ جتنی قسمیں اٹھاتا جاتا ہے وزن والعاصر ایک قسم والدحا واللیل دو قسم جسے جیسے قسم بڑھتی ہے وزن بڑھتا ہے وزن بڑھتا ہے سب سے زیادہ اللہ نے جس مضمون میں وزن ڈالا ہے وہ کامیابی اور ناکامی ہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے چیکھا ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے جس کی تجارت چل گئی یہ جو مہمن ہیں ان کے ہاں تو مہمن کیا شیخ چھوڑا راج پود بھی لے رو میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر لوں سب کا ایک ہی ایمان بن چکا ہے تجارت چل گئی تو کامیاب تجارت نہیں چلی تو ناکام اس میں مہمن قریشی سب برابر ہو گئے ہیں تجارت چل گئی کامیاب تجارت نہیں چلی ناکام یہ مفہوم ہے عزت میں کامیاب نہیں ملی ناکام پیسہ مل گیا کامیاب نہیں ملی ناکام اللہ نے اس بت کو پاش پاش کیا ہے گیارہ ہتھوڑے مار گیارہ قسمیں اٹھا گئے گیارہ گیارہ اللہ کی قسم پورے قرآن میں گیارہ قسمیں نہیں ہیں سوائے اس ایک جگہ کے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے وَشَمْسِ وَضُحَاہَا مجھے سورج کی قسم مجھے روشن کی قسم وَشَمْسِ وَضُحَاہَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَاہَا مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاہَا مجھے رات کی قسم جب اچھا جاتا ہے پانچ وَالْسَمَاءَ مجھے آسمان کی قسم اولا فَالَا یہاں جلال میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں وَمَا بَنَاهَا مجھے آسمان کے بنانے والے رب کی قسم وَالْأَرْضِ مجھے زمین کی قسم وَمَا تَحَاہَا زمین کے بچھانے والے رب کی قسم نو وَنَفْس مجھے تیری جان کی قسم وَمَا سَوَّاہَا تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم جورو قسمیں ٹھا 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 اوہوہو یہ اندر کے بطوں پر فائر ہو رہے ہیں اندر کے بطوں کو توڑا جا رہا ہے اور آخر محلہ نے نتیجہ کیا دیا ہے جواب قسم قَدْ أَفْلَحَ مَنْسَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جس نے اپنے من کو پاک کیا وہ کامیاب ہے چاہے تجارت چلے یا نہ چلے اور جس نے اس کو گندہ کر دیا وہ ناکام ہے چاہے تجارت چلے یا نہ چلے اسی کو آگے جا کے کھولا ہے کہ پاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک کیسے ہوتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے تو ایک بٹا چار پاکیزگی اور تین بٹا چار ناپا کی اگر وہ ایمان میں ہی نہیں ہے تو پورا گندہ پورا ناپا پورا ناکام ایمان آیا ایمان ایک بٹا چار پاکیزگی تین بٹا چار گندگی عمل آیا ایک بٹا دو پاکیزگی ایک بٹا دو ناپا کی دعوت آئی ایک دوسرے کو حق کی دعوت تین بٹا چار پاکیزگی ایک بٹا چار تھوڑی محل کو چہل سبر آیا تو سارا پاک ہو گیا سارا ساب ستھرا ہو گیا سورت و شمس میں اللہ نے اشارہ کیا اسے پاک کرو کامیاب اسے گندہ کرو گے ناکام گندہ کیسے ہوگا ایمان کوئی نہیں گندہ عمل کوئی نہیں گندہ تولیغ کا کام نہیں گندہ سبر کوئی نہیں گندہ ہو گیا یہ پاکیزہ کیسے ہوگا عمل ایمان بناو عمل بناو دعوت بناو تولیغ بناو اور سبر بناو یہ چار کام مرد اور عورتوں پر کرنے ضروری ہیں اس کے بغیر نہ کوئی مرد کامیاب ہے نہ کوئی عورت کامیاب والعاصر یہ عجب قسم اللہ نے اٹھائی والعاصر مجھے زمانے کی قسم زمانہ چونکہ ایک رفتار سے زمانہ نہیں بدلتا انسان بدلتے ہیں لہذا اول عاصر زمانے کی قسم کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ میرے بندو یہ قانون عبدی ہے دائمی ہے عزلی ہے آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی اور قیامت کے دھماکے تک نسل آئے گی یہی چار اصول ہیں کامیابی کے اور یہی چار اصول ہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں کے اور انہی کو چھوڑ دینا ہی ناکامی ہے چاہے زمانہ ماضی ہو حال ہو اور مستقبل ہو والعاصر زمانے کی قسم زمانے کی قسم انہی چار کے ساتھ پار نکلو گے ورنہ نہیں نکل سکتے والعاصر مجھے اصر کے وقت کی قسم اصر کے وقت کی قسم اصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے عرب کی تعذیب کو سمجھنا پڑے تب تب پتہ چلے گا کہ اصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے عرب دشمنی کا ملک ہے قتل و غارت کا ملک ہے لڑائی جھگڑوں کا دیس ہے اصر کے قریب قافلے تیز چلتے تھے کہ شام دن ڈوبنے سے پہلے پہلے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں تو قافلوں میں تیزی آجاتی تھی سفر میں تیزی آجاتی تھی کام کرنے والے بھی جلدی جلدی کام سمیٹ تے تھے جیسے رمضان میں افتاری کے قریب سب جگہ تیزی آجاتی جلدی کرو جلدی کرو افتاری قریب ہے دکانوں میں بھی تیزی خریدار میں بھی تیزی گاک میں بھی تیزی اور تاجر میں بھی تیزی آجاتی جلدی کرو جلدی کرو والے عاصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیس ہے دشمنیوں کا ملک ہے قتل غار عام ہے مار مر دینا میدان میں مر یہ ان کی عزت ہے بستر پہ مر ان کے ہاں عیب ہے بنو آج تک تمہارا ایک آدمی میدان جنگ میں نہیں مرا سارے بستروں پر مرے ہیں تم بھی کوئی قبیلہ ہو یہ ان کی نیچر ہے تو والعاصر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جیسے عصر کا وقت دن کو ٹائٹ کر دیتا ہے اور دن چھپنے میں تھوڑا وقت رہ جاتا ہے تو میرے بندو میرے بندو تم کیا کرتے ہو تیزی دیکھاتے ہو اسی طرح کائنات کی اثر ہو چکی ہے اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے اسی طرح تیری زندگی کی اثر ہو چکی ہے اور موت قریب آ چکی ہے یہ چار کام جلدی جلدی سمیٹ لے جلدی جلدی سمیٹ لے جلدی جلدی سمیٹ لے کہ وقت کا تیز رفتار پہیہ ہر لمحے تیری زندگی کو لے کے کھینچ کے لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے جن رات کے کل ہارے تیری زندگی کے درخت کو کاٹ رہیں دن رات کی آرہیاں تیرے تنے کو چیرتی جا رہی ہیں چیرتی رب باب تک کوئی ہماری امام تھی جیسے ہمیں یاد کوئی نہیں ایسے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا یہی اس دنیا کی ریت ہے تو وَلَا عصر میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا جلدی کر لے اور اس امت کی عمری ویسے ہی تھوڑی ساٹھ ستر سال لب وَلَا عصر کا اور یہ لغت کا ہے یعنی لغت میں سے تفسیر سے نہیں بتا پہلے دو تفسیر سے بتا رہا یہ ہے لفظ سے لفظ کی دلالت سے عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو نچوڑنا عصر نچوڑنا جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں جوسس کا ڈبے ان پر لکھا ہوتا ہے عصیر عصیر الطفح عصیر العنب عصیر الجوافہ رس جوس جوس میں کیا خوبی ہے یہ گلاس ہے نا اس میں ایک عام نہیں آ سکتا اس میں ایک مالٹا ڈالو اوپر ہی پھس کے کھڑا ہو جائے گا لیکن اسی میں چار مالٹوں کا جوس آ جائے گا چار چھوٹے مالٹوں کا جوس آ جائے گا دو مالٹوں کا جوس آ جائے گا ایک عام اندر نہیں جا سکتا لیکن دو عام کا جوس نکالو تین کا نکالو تو اس میں سما جائے گا چیز زیادہ کو سکیڑ کر چھوٹا کر کے پیش کرنا ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے میں نے تیس پارے تمہیں قرآن سنایا تمہیں کان نہیں دھرے یا دھرے بڑی اچھی بات اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر جوس جوسر میں جوسر میں ڈال کے اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر چار چیزوں میں ڈال کے بتا دیتا ہوں یہ چار کام کر لو سارے قرآن تمہارے اندر آ جائے گا بڑا خورصورت مظلت ہے اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر نچوڑ کر اور چار صفتوں میں یوں پیش کر رہا ہے کہ یہ لے لو چار کام کر کامیاب ہو عورت کریں یہ چار کام کرنے ضروری ہیں ان میں کوئی ایک بھی غیر ضروری نہیں ہے ایمان ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ان اللہ لا یغفر این شرق بھی کوئی معافی کوئی نہیں اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے تو بھائیو پہلی بات ہے ایمان بناو ایمان کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے اذا سرط کا حسنت وساعت کا سییت فانت مومن نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشمان ہو تو آپ ایمان والے ہو یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آگیا تیتیس نمبر آگیا تیتیس نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی لیکن فیل ہونے کا تانہ تو نہیں دیا جا سکتا تیتیس نمبر آگیا تیتیس نمبر آگیا جیز نمبر آگیا موسیقی